اور دہشتگردی کے جو عوامل ہیں وہ بالکل واضح ہیں اگر دہشتگردی یہ میں نے نکتہ اکثر میں نے بیان کیا ہے ہمارے استاد محترم بھی اکثر یہ نکتہ بیان کرتے تھے کہ مثلا آپ کے گھر میں مچھر ہیں ایک مثال دے رہا ہوں بہت آسان مثال ہے آپ کے گھر میں مچھر ہیں آپ کو کاٹ رہے ہیں اور تنگ کرتے ہیں انسان کو آج کر مچھر کے ویسے بھی موسم ہے مچھر انسان کو بہت تنگ کرتے ہیں تو ہم مچھروں کو مارنا شروع کر دیں تو یہ حل نہیں ہے روزانہ راز کو موٹین لگا لیں مچھر مارنے کے لیے سپریم مار دیں کہ مچھر سارے مار جائیں توجہ ہے یا نہیں ہے مچھر کم نہیں ہوں گے مچھر جہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اس بنیادی چیز کو ختم کرنا ضروری ہے مچھر کہاں سے پیدا ہوں گے جہاں گندہ پانی کھڑا ہوگا مچھر کہاں پیدا ہوں گے جہاں گندگی ہوگی جہاں صفائی نہیں ہوگی اگر انسان صفائی نہ کرے ویسے مچھروں کو مارتا رہے مکھیوں کو مارتا رہے تو کیا مچھر اور مکھیاں ختم ہو جائیں گی نہیں ختم ہوگی جب تک ان کی جڑوں کو نہیں کٹا جاتا مثلا درخت ہے درخت کو آپ نے کٹنا ہے تو اس کی شاخے کٹنے سے اس کے پتے کٹنے سے اور اس کی تنے کو کٹنے سے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی نیچے سے جڑوں کو کٹنا ضروری ہے جب تک جڑے نہیں کٹتے وہ اس کا صدباب نہیں ہوتا دہشتگردی بھی اسی طرح ہے دہشتگردی میں دہشتگردوں کو مارنا وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے دہشتگردی ختم نہیں ہوگی دہشتگردی کے کیا جڑے کیا ہیں وہ نظریات جو دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں یہ جڑا ہے سب سے بڑی جڑا پاکستان کے اندر ایسے مفتی قرائے کے مفتی موجود ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو کفر کے فتحے بانتے ہیں کفر کافر کافر کہتے ہیں اور جو اس طرح کے نظریات رکھتا ہے یہ دہشتگردی کا پرورتہ ہے یہ دہشتگردی کو سپورٹ کر رہا ہے یہ سب سے بڑی